اسلام علیکم ویلکم ٹو کانپوش زائقہ اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں چکن سپریڈ سینوچ وہ بھی ویداؤڈ میونیز کیونکہ میونیز فیٹ تو بڑھاتا ہی ہے ساتھ میں کلیسٹرول بھی بڑھاتا ہے ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے اور بیل آئیکن ضرور سے دبائیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک کے پہنچے سب سے پہلے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے سو گرام بولنس چکن لیا ہے اس کو چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اور ایک میڈیم سائز پیاز اور ایک چمل ادھرک لسن تو چلیے شروع کرتے ہیں پین میں دو ٹیبل سپون آئل آئٹ کریں آئل جب ہلکا گرم ہو جائے تب ہم اس میں پیاز آئٹ کریں پیاز کو دو سے تیر منٹ تک کے فرائی کریں لائٹ پینک کلر ہو جائے تو ہماری پیاز فرائی ہو چکی ہے اب ہم نے اس میں ایک چمل ادھرک لسن کا ایڈ کریں اچھے سے بھون لیں پیاز اور ادھرک لسن کا کچھا پر نکل جائے دو سے تیر منٹ ہو چکے اب ہم نے اس میں چکن ایڈ کر رہا ہے چکن کو ساتھ میں بھون لیں دو سے تیر منٹ تک کے پھر سے اب کالی مرچ نمک ایک ٹی سپون ایڈ کریں ایک کپ پانی ایڈ کر کے اچھے سے چلا کے اس کا لیڈ بند کر دیں چار سے پانچ منٹ تک پکنے دیں تاکہ چکن جب گل جائے چکن جب گل جائے تو اس طرح سے میش کریں چکن ریڈی ہے اب ہم اسے ٹرانسفر کر لیتے ہیں ایک باؤل میں وائٹ سوچ کی پرپریشن کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک ٹی سپون بٹر لیں فلیم کو لو رکھیں بٹر بہت جلدی جلنے لگتا ہے اب میدہ دو ٹی سپون میدہ ایڈ کریں میدے کو بٹر میں بھونیں اچھے سے چلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے سے جل نہ پائے میدے کا کلر چینج ہونے لگ جائے تو میدہ بھون چکا ہے اب بن کب ملک لیا ہے اسے ایڈ کرنا ہے ملک ایک ساتھ ایڈ نہ کریں تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں اور چلاتے رہیں تھوڑا ٹائم لگے گا اور محنت بھی لگے گی پر اس کو چلاتے رہیں لگاتار تاکہ اس میں لمس نہ رہیں چلاتے رہیں اور دودھ ایڈ کرتے رہیں تھوڑا گاڑا ہونے لگا ہے برابر چلاتے رہیں اور ایسے میش کرتے رہیں ایک بھی لمس نہ رہیں اب اس میں کالی مرچ نمک ایڈ کیا ہے ایک ٹی سپون یہ شملا مرچ ریڈ والی ایڈ کر رہا ہے آپ کو اسی بھی سبزی اپنے پسند کا لے سکتے ہیں ایک ٹی سپون ٹوماتو ساوس ایڈ کیا ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے وائٹ ساوس کا اچھے سے چلا لیں اب جو چکن ہم نے بنایا تھا وہ ایڈ کر لیں بہت ہی ٹیسٹی وائٹ ساوس ریڈی ہے چلا آئے اچھے سے اور فلیم بند کر دیں اس کو ٹرانسبر کر لیں ایک باؤل میں چکن وائٹ ساوس ریڈی ہے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اب ہم پریپریشن کر لیتے ہیں سینڈوچ کی بریڈ کو اس طرح سے کاٹ لیں اس کے کنارے اگر آپ کے صحیح کنارے نہ کٹیں تو آپ اس کو اس کو کیچی سے اس طرح سے بھی کاٹ سکتے ہیں دیکھیں سارے کنارے کاٹ چکے ہیں باقی کے بریڈ سلائز بھی اس طرح سے کاٹ لیں اب ہم اس میں بٹر لگائیں گے اچھے سے بٹر سب طرف لگا لیں سارے بریڈ سلائز میں بٹر لگا لیں اب ہم اس میں چکن وائٹ ساوس سپریڈ کر لیں گے اس طرح سے لگا لیں پرابر سب طرف سے اب بریڈ سلائز کو اس طرح سے رکھیں اور بیچ سے آپ کو اسے بھی شیپ میں اسے کاٹ سکتے ہیں ٹھیکن بریڈ سینڈوچ ریڈی ہے پچوں کو بہت پسند آتا ہے ناشتے میں بنائیں آپ اسے اس طرح سے پلاسٹک ریپ میں ریپ کر کے دو سے تین دن تک کے فریج میں رکھ کے سرو کر سکتے ہیں یا کہیں باہر جائیں تو بھی آپ اسے بنا کے لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کریں فرنس اینڈ فیملی میں شیئر کریں کانپور زائقہ سے جڑیں کانپور زائقہ میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اللہ حافظ